واضح ہو گئی کہ حتمی فتح اصول کی ہوتی ہے سچائی کی ہوتی ہے آپ سچائی کو قیقت کو جتنا مرضی دبا لیں جتنا مرضی جبر کریں ایک نہ ایک دن وہ فتح و نصرت اس کے قدم چھومتی آدم سواتی صاحب کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اس معاشرے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے نظام عدل کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے پارلیمنٹ کی بالدستی کے حوالے سے اور اگر یہ کیس صحیح طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری کی رستے کھلیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے آغاز سے سب سے پہلے آئین میں دیئے گئے حقوق قانون کے حوالے سے جو مرات ہیں جو ایسوپیز ہیں ان سب کی دھجیاں اڑائی گئیں چادر اور چادر دیواری کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا اور ایک طویل لسٹ ہے جس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں جن سے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو گزرنا پڑا کئی سوال اٹھے جب ایک ہی کیس کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہوئی پورے پاکستان کہتا ہے مگر میں اس موقع پر غراد تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں عدلیہ میں بھی ان ججز کا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں بھی حق اور سچائی کے ساتھ رہے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے حق پر فیصلہ کیا سندھ ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے حق پر فیصلہ کیا اور آج ایک نہائیت مصبت فیصلہ ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی ملا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو تمام ادارے اپنی ذات سے اپنی انا سے بالا تر ہو کر ملک کی بہتری کے لیے نظام کی بہتری کے لیے عدل و انصاف کے نظام کے لیے پارلیمان کی بالا دستی کے لیے شہریوں کے حقوقی فاضد کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ہاں دیر ہے اندھیر نہیں بہترین آغاز کہیں گے اس کو دوہزار تئیس کا دوہزار تئیس کا پہلا ورکنگ ڈے ہے اور ایک ضبطست امید ملی اس قوم کو وہ جد و جہے جو عمران خان صاحب نے انیس سو چھانوے میں شروع کی ہے انصاف کی اوپر کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور ہمیں ایک امید ہے دوہزار تئیس میں ایک تو عوام سے رجوع کیا جا رہا ہے دوہزار تئیس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور جمہوریت تب ہی تگری ہوگی جب عوام فیصلہ کریں گے اور عوام جس کو مرضی ہے لے کر آئے ہیں فریش منڈیٹ سے آئی حکومت جو ہے وہ بڑے فیصلے کر سکتی ہے قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکتی ہے منتخب حکومت تو اس فیصلے سے دوہزار تئیس کا بہتری ناغاز ہوئے ہیں سینیٹر آزم سواتی ایک بڑے مشکل کٹھن مرائل سے گزرے ہیں اور یقینی طور پہ ان کی جو سٹرگل ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی ہے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ نے انصاف کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے اور عمران خان صاحب اس پوری کیمپنگ کو لیڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ معروف ہو کوئی غیر معروف ہو امیر ہو غریب ہو عام آدمی ہو سب کو برابر کا انصاف ملنا چاہیے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تو آج کا جو فیصلہ ہے یہ امید کی ایک زبردست کرن ہے سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم سب مل کے تمام پاکستانی پارلیمنٹیرینز تمام باقی لوگ سب مل کے ملک کی ترقی کے لیے اور سب سے بڑھ کے ملک کی خودمختاری کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ ایک بات اور کروں گا ایک اور جو امید ہے دو ہزار تئیس میں اور وہ نظر آرہا ہے پبلک میں کہ انشاءاللہ اسی سال کے پہلے ہاف کے اندر عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے حجاز جوزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لینا دینا عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے اور زمانت پہ رہا ہونا ایکیوزڈ اور ملزم کا حق ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے دوسرا نقطہ کے جو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ایف آئیے جس نے یہ مقدمہ درج کیا اس کا آج عدالت کے اندر ہمارے وقیل پاکستان کے معروف قانوندان بابر عوان نے تیعہ پانچہ کر دیا اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ جتنے دن بھی آزم سواتی صاحب جیل کے اندر رہے اور ایک ایسے انڈر کوارشن رہے بلوچستان کے مسائب اور مصیبتیں برداشت کی سفر کیا سندھ کے علاقوں کا سفر کیا اور مصیبتیں برداشت کی یہ سرہ سر زیادتی ہے ایف آئیے کے پارٹ کے اوپر اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیس ٹرائل کے بعد جب اپنے انجام کو پہنچے گا تو ہم ایف آئیے کے ان افسران کو کہ جنہوں نے یہ غلط کیس درج کیا جنہوں نے زیادتی کی جنہوں نے انہیں یہاں سے اٹھا اٹھا کے تیاروں کے اندر جس پولیس نے یہاں سے وہاں پہنچایا ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا ان کو بھی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالا دستی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آزم سواتی ایوان بالا کا رکن ہونے کے اعتبار سے سینئر سٹیزن ہونے کے اعتبار سے اور دل کے وہ مریض ہیں ہونے کے اعتبار سے ان کو گرفتاری نہیں کرنا چاہیے تھے آپ کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ٹویٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تئیس کا آغاز اور اس کی شروعات اچھی ہوئی ہیں انشاءاللہ عمران خان کامیاب و کامران ہوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سینیٹر اجاز چودیز صاحب نے کہا کہ معروف قانوندان ڈاکٹر بابر آوان نے جو تیا پانچہ کیا ایخ آئی اے کا اس حوالے سے سب سے پہلے تو نئے سال کی مبارک کے ساتھ ساتھ آزم سواتی صاحب اور ان کی فیملی کو اور پارلیمان جو ہے ہر ایوان کے عراقین کو مبارک بات ہو کہ آج قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے حوالے سے میں خاص طور پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو تیا پانچہ ایف آئی اے کا کیا گیا اس میں جو دو تین باتیں آج سامنے آئیں جب دلائل پیش ہو رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو ہمارے دستور اور آئین میں بزا کردہ آرٹیکل آٹ کہ کوئی قانون اور کوئی کاروائی جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کے آرٹیکل دس اے میں بنیادی حق ہے خاص طور پر ڈیو پروسس جس کا مستحق ہر پاکستان کا شہری اور پاکستان کی سرزمین میں پائے جانے والا شخص جو ہے آج اس کا علم بلند کیا گیا اور ایف آئی اے کے پاس ایف آئی اے نے اعتراف کیا کھلی عدالت کے اندر کہ ان کے اپنے ہی وضا کردہ جو پروسس ہے جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا اس ساری کاروائی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ عدالت عزمہ کے وضا کردہ فیصلے ہیں بیل کے حوالے سے جس میں بیل کی ممانعت ہے اس کے حق میں ایف آئی اے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکی تو اس لیے جو متوقع تھا فیصلہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے حوالے سے وہ اس تیہ پانچہ کرنے کے پیش نظر جو ہے وہ سامنے آیا تو سب مبارک کے مستحق ہیں میں اس موقع پر ایک بات اوٹ کرنا چاہوں گا میں اس جتو جہد میں آپ جو سینیٹرز نے اپنے کولیگ کے ساتھ میں بولنا چاہت بول لو اور باقی لوگوں نے بھی اس میں جو میڈیا کا کردار ہے میں آپ سب لوگوں کا اپنے تمام کولیگ کی طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ جو ہمارے بکلا دوست ہیں ان کا بھی اور جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی صبح بھی اگر پیشی ہوتی تھی تو آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تھے آپ نے اس آواز کو عوام تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہم سب کی طرف سے ہم آپ کے دہائیت شکر گزار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ اکتوبر کو جس طرح سے آزم سواتی صاحب کو اٹھایا گیا کسی قسم کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں آج جس طرح آزم سواتی اپنے بابا روان صاحب نے جس طرح سے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے سامنے جس طرح انہوں نے دلائل پیش کیے انہوں نے پروف کر دیا کہ کسی قسم کی ایس او پیز فالو نہیں ہوئے کسی قسم کی ابیٹمنٹ یا جو ان کے اوپر پینتالیس سے زیادہ کیسز پاکستان کی ہر عدالت میں جو کہ جسٹس خوصہ نے ایک پہلے ورڈکٹ دیا وہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر ایک کیس بن سکتا ہے اس کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئیں پاکستان کے قانون کی ایف آئی اے نے خود دھجیاں اڑائی اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیل لینے کے لیے امید ہے کہ آگے جس طرح سے آج سرکرو ہوئے ہیں ہم بیل لینے کے حوالے سے اس طرح سے ہماری امید ہے کہ بزرگ سینیٹر آزم سواتی صاحب کا کیس بھی آگے چلے گا اور چلے قانون کے مطابق چلے لیکن جسٹس اور قانون کی جو انصاف ہے وہ ہونا چاہیے جس طرح آج ہوئے اور دکھنا چاہیے ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے تو آپ سب کا بہت شکریہ میڈیا کا پاکستانیوں کا جو اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حق سچ کی جنگ جاری رہے گی بہت شکریہ